تقریر کی پریکٹس کیا اور حقیقت یہ ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی لیکن انہوں نے باقاعدہ جامعہ کے پروگرام میں تقریر کرنے کی حمد کی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افضائی فرمائیں میں آپ حضرات کے سامنے اردو تقریر پیش کرنے کے لیے احمد صدیق سنسرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں جیسے معتبہ نہ گزارش ہے کہ آگے کی نشیشتیں پور کر لیں اور جو حضرات کھڑے ہیں وہ نشیشتوں پر بیٹھ لیں اس بات کا خیال ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے نشیشتیں خالی نہ ہوں تاکہ دوسرے آنے والے احباب کو کسی قسم کی پریشانی اور بقت کا سامنا نہ کرنا پڑے بہتی معتبہ نہ بزارش ہے اور آپ حضرات اگر جتنا ہی ہمارا ساتھ دیں گے اتنا ہی انشاءاللہ یہ پروگرام حسن و خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچے اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وارحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انہا خلقناکم میاں ذکر و اواثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارکم انہا اکرمکم عیاد اللہ اطاقم انداز بیان غرچ بہت شوق نہیں ہے انداز بیان غرچ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ ادھر جائے دل میں تیری بات مہدرم گزروہ دوستو اور میرے بھائی تاریخ غوا ہے کہ نوع انسانی کی قدر و قیمت زندگی کی حرمت و عظمت اور اس کی شرف و عزت کا احساس جب دل سے نکل جاتا ہے مذہب و اخلاق اور تہذیب و تمدن سے قلبی تعلق ختم ہو جاتا ہے انسانی جان کے تحقیر کی جسارت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنی ذات اپنی آدمیت اور اپنے جوہر کو بھلا دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی تمام رفت و عظمت ختم ہو جاتی ہے قول و عمل بے وزن ہو جاتے ہیں بلائی و خیرقاہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے انسانی ضمیر کی کوئی قیمت ہمدرتی کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا یہی وہ وقت ہے جو انسانیت کے تابنا مستقبی کے لیے موت کا پیغام ہے سامینے کرام آج آپ تہذیب کا سرسری جائزہ لے یا تاریخ زندگی پر نظر ڈالے زندگی کے ہر کتے میں بگاڑ و خرابی کی یہی کیفیت ملے گی تباہی و بربادی کے اسی نفتے کو محسوس کرے گے آئے دن مذہب و ملت کا جگڑا ذاتبات کا فرق بیدباؤ کا رواج رنگ و نسل کی بات وفاق و شکاک کی کیفیت چوری داقل نی قتل و غارت گری ظلم و تعادی غازیوانہ تصورت اور اندار آسانی یہ سب اس کا نتیجہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک لہر پیدا کی جاتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر قائناتِ ارضی کا حسن زندگی کے چہل پہل دنیا کی رانائی و شادہ بھی ایک ہی جوکے میں خراب ہو جاتی ہے بہت کم افراد ایسے ہیں جو ٹھنڈے دن سے ان کے ایزالے کے سلسلے میں غور و فکر اور مسائل کی نشان نہیں کرتے ہیں اور جو حضرات اپنے مختصر وسائل اور خلیل افراد کے باوجود فضا اور ماحول بناتے ہیں اور ایسے افراد تیار کرتے ہیں جن کو مخلوق سے محبت ہو جو خدا کی وسیع زمین پر سکون اتمنان بلائی و خیرخائی بلائی و خیرخائی کا تصور دے سچائی کا سبل سکھا ہے کمزوروں اور مظلوموں کی مزد کرنے کا جذبہ پیدا کریں انسانوں میں انسانت کا جگانے اچھے اخلاق سکھانے اور اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور جن کے ذہنوں میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سازہ ہو اور راحمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما جو لوگ زدروں پر رحم کرتے ہیں خدا ان پر رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر